اسلام علیکم ویوبرز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈومیٹک کچن آج جو میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت یمی چکن بروزٹ چکن بروزٹ جو کہ بہت ایزی لی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن سب سے پہلے ہم چکن لیں گے اس کو ہم واش کریں گے اچھی طریقے سے اور پھر آپ چاہیں تو بڑے اور چھوٹے دونوں لے سکتے ہیں میں نے ہر کائن کی لے لیے چھوٹے بڑے سارے پیس جو میرے پاس وہ میں نے لے لیے آپ بڑے پیس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں جو شامل کریں گے انگریڈینٹس اس میں ہے جنجر کارلک پیسٹ وہ ڈالیں گے ہم اس میں میری نیشن بتائی رہی ہم ہے اس کی سب سے پہلے آپ کو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یوجہرٹ یوجہرٹ کو ہم بنائیں گے بٹر ملک بٹر ملک بنائنے کیلئے تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس کو ہم اپنی چکن میں شامل کر دیں گے یہ بن گا ہے ہمارا بٹر ملک ہم نے بٹر ملک شامل کیا جنجر کارلک پیسٹ شامل کر چکے ہیں اس میں اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں تھوڑا پانی اور مکس کریں گے اچھی طریقے سے پھر ہم اس میں شامل کریں گے سرکا سرکا شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چلی سوس چلی سوس شامل کر رہا ہے ہم نے اس میں سرکے کے ساتھ اور جو ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چلی پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اب ہم اسی پیسٹ میں تھوڑا سی ہم نے اس میں بلیک پیپر ڈالیے بلیک پیپر ڈالنے کے بعد اب یہ جو بٹر ملک میں ہم اس کو ڈپ کر کے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے اوبر نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں بہت زیادہ یمی ٹیسٹ آئے گا چاہیں تو چار سے چھے گھنٹے بھی رکھ دیں میں نے اس کو چھے گھنٹے پہلے مرینیشن کر دی ہے اب میں اس کو کمپلیٹ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اسے فریج میں شامل کروں گی اور تھوڑا سا سالٹ شامل کرنا ہے ہمیں اس میں اب یہ تمام انگریڈینٹ ہمارے اچھی طریقے سے مرینیشن کے اس میں شامل ہو چکے ہیں اب یہ مرینیشن ہونے کے لیے فریج میں جا رہا ہے میں اسے رکھ رہی ہوں صبح میں نے مرینیشن تیار کر دی ہے اس کی اور چھے گھنٹے کے بعد ہم اسے نکالیں گے مگر اس کو اچھا بنانے کے لیے ہم اوبر نائٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا مرینیشن کیوی چکن میں نے فریج سے نکال لی ہے اب میں اپنے سیکنڈ سٹیپ پر آتی ہوں سیکنڈ سٹیپ میں سب سے پہلے جو میں نے چیزیں لی ہیں اس میں میں نے لیا ہے میدہ میدہ میں نے لیا ہے اور اس میں میں نے شامل کیا ہے 2 ڈیبل سپون کان فلور کان فلور شامل کر رہا ہے میں نے اس میں کان فلور شامل کرنے کے بعد مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا بلیک پیپر سالٹ اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ہم نے شامل کیا ہے اس میں اور بلیک پیپر شامل کیا ہے میں نے اس میں پینچ آف کھانے کا سوڈا تھا اس میں بلیک پیپر ہے اور اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے کان فلور اور کھانے کا سوڈا اور بلیک پیپر یہ میں نے مکس کر لیا ہے انڈے میں نے یہاں پر بھیٹ کر لیا ہے انڈے میں نے بھیٹ کر کے رکھ دی ہے اب جو میں کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں اپنے چکن کا پیس لوں گی اس کو پہلے میں سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے چاروں طرف سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد میں اسے کوٹ کروں گی میدے میں اور میدے میں بہت اچھی طریقے سے ڈپ کرنا ہے کہیں سے بھی خالی جگہ نہ رہے اور اچھی طریقے سے ہماری کوڈنگ اس پر چڑ جائے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اچھا سا ہمیں بہت اچھا سا بیٹر تیار کرنا ہے اب اسی طریقے سے میں سارے چکن کے پیس اپنے تیار کرلوں گی اب میں فرائی کرنے چاہ رہی ہوں ان پیسز کو زیادہ نہیں ڈالیں گے میں صرف 3 پیس ڈالوں گی اپنے پوٹ میں اور اس کے بعد اب میں کور کر دوں گی 5 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے میں اسے کور کر دوں گی اور 5 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کریں گے ہم اچھا سا ہمارا لائٹ کولڈن کلر آ چکا ہے بروسٹ کا اب میں اسے نکال رہی ہوں ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھئے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے بروسٹ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے کور کرنے سے یہ اندر تک چکن بلکل ہماری کرسپی کرنچی سے گل جاتی ہے اس لیے اس کو کور کرنا بہت ضروری ہے نکالتی ہوں میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں دیکھئے یہ مزیدار سا بروسٹ بلکل تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز 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 لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ